سلام علیکم فرینڈ میں ہوں ایاز احمد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گرین فیوچر میں آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے پرولنگ ہوتی ہے پلانٹس کی اور اس کے بعد وہ بوشی بن جاتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے اس کو میرے فرینڈ نے دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے پاس یہ جو پلانٹ ہے یہ اتنا زیادہ بوشی کیوں ہیں آپ سب ہی اس پلانٹ کو جانتے ہوں گے واقف ہوئیں گے ظاہر ہے یہ کیونکہ بہت ہی فیمز پلانٹ ہے اور پھول دینے والا پلانٹ ہے اور اسی طرح ساتھ میں دیکھیں یہ کتنا بوشی ہے اسی طرح یہ خلیفہ لگایا ایزا کٹنگ یہ دیکھیں کتنا زبردست چل رہا ہے پھر اوپر یہ ہے برابر میں وہ پھر یہ ایمنتس وغیرہ اوپر جی کوئی بھی پلانٹ ہے تو یہ سب جو ہے وہ اتنا زیادہ بوشی ہوا ہے اور اس وجہ سے کیا ریزن ہے کہ یہ اتنے زیادہ بوشی پلانٹ ہیں اور اتنے ہی زبردست نظر آ رہا ہیں اور بوشی پلانٹ ہونے میں ہی زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے پلانٹ کی نہ کہ وہ ٹول ہو جائے تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دیکھیں یہ ایک رنگی پام جو کہ بڑے پورٹ میں میں نے اس کو دوبارہ سے پرنگ وغیرہ کر کے اس کی نیچے سے کٹنگ کری لیفز کی اور اس کے بعد میں نے اس کو نیو پورٹ دے دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ جس کی میں بات کر رہا تھا گلے داؤ دی تو that is the very very بوشی پلانٹ اور what is the reason reason is also i am telling about to you تو پہلے میں آپ کو ہاتھ کے ہاتھ دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہ amethas ہے amethas کس طرح سے اوپر جا رہا ہے چلتے ہوئے ابھی میں اس کی اوپر سے جو ہے وہ کٹنگ کروں گا جدر سے بھی میں ایک لیفز کاٹ دیتا ہوں اس کا ہے سوری ایک برانچ کٹتا ہوں تو ادھر سے مجھے امید ہوتی ہے کہ یہ دو برانچ جو ہے وہ دے گا تو میں یہاں سے کٹنا شروع کرتا ہوں یہ میں نے ایک کٹ دی ہے اسی طرح اب یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں سے بھی میں نے کٹ دی یہ دوسری کٹ گئی اور یہ کوئی بھی کٹنگ ہماری ضائع نہیں جاتی ہے definitely جتنی بھی ہماری کٹنگز نکلیں گی اس کو ہم گروہ کر لیں گے دوبارہ ایسا پلانٹ ایسا پلانٹ ہم اس کو گروہ کریں گے یہ نمبر تھرڈ ہو گئی اسی طریقے سے ہم ان کو لگا بھی ساتھ ہیں ہمارے پاس مزید یہ پلانٹ بن جائیں گے اور ہمارا مزید ہمارے پاس بوشی ہو جائے گا تو یہ دو تین مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ بلکل ہی بوشی پلانٹ ہو چکا ہوگا جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بینیفٹ رہے گا کیونکہ جتنا بوشی پلانٹ ہوگا بہت ہی بیوٹی فول بھی لگے گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہے ڈیویل بیک بونڈ ڈیویل بیک بونڈ ہیں یہ تو یہ بھی سیدھے ہی سیدھا جسٹ اوپر جا رہا ہے اس کو بھی میں بھی کاٹوں گا اس میں سوری یہ جو سیزر سے نہیں کٹے گا تو ہمارے پاس کیا ہے اس کو کٹر سے کٹیں گے دیکھیں اس کے اندر یہ بہت ہی زہریلا ہوتا ہے بچ کے رہنا ہے ہم نے کٹ دیا کیونکہ یہ ہارڈ برانچ تھی تو ہارڈ برانچ ہے وہ ہی ڈول سے ہی کٹے گی یہ نکل کے آگئی یہ بھی ہم ایسا کٹنگ جو وہ گروہ کریں گے یہ یہاں سے کٹ دیا ہم اسی طرح پیچھے ہے بیک پہ تو اس کو ہم اسی طرح کاٹ لیں گے اور یہ ہے ہم یہاں سے کاٹ لیں گے اور یہ والی جو چھوٹی ہے اس کو بھی ہم کٹ لیں گے کیونکہ ہم چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی اگر ہم نے ایک بھی چھوڑ دی کہ وہ چھوٹی ہے تو دیفنیٹلی جب وہ بڑھے گی تو پھر وہ جی بھی لوگ دے گی تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ایک جس ہی سائنس ہونا چاہیے برانچ سکتا جو کہ ایک ساتھ بڑھ کے ہی ہمارے کو مل سکتا ہے اب یہ ہم آگے کی طرف لے لیتے ہیں ابھی اس کو ظاہرہ ووش نہیں ہوا ہے دسٹنگ ہو رہی ہے تو اس لیے یہ اتنا زیادہ بیوٹیفول نہیں ہے اور یہ ہے ہائی بیٹی کتنا زہ ashes چل رہے ہیں اس کو بھی میں سپڑ کروں گا بن suicide تو اسے لئے اس کو بھی میں نے ایسے یہ بھی رکھا ہوئے تو بھی آپ کو اندازہ ہوگی ہوگی کہ اس طرح نان کو امبوشی کرسکتے ہیں اس کے ساتھ اعظمت کو جدد دیجئے انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیک سوریہ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ